بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ٹی پی لنک راوٹر باون دس پر بات کریں گے کہ اس کو کس طرح اکسیس پوائنٹ پر سیٹ کیا جا سکتا ہے اور نیٹ کو چلایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جب آپ راوٹر بائے کرتے ہیں تو اس طرح کا ایک راوٹر ہوتا ہے باون دس اس کا مرڈل ہے آپ نے جب اس کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو کور ہے یہ آپ یہاں سے ہٹا لیں گے اور یہاں پر اس کی وائرہ آپ نے لگا دینی ہے یہ اس کا ری سیٹ کا بٹن ہے اور یہ ایکسٹرنل انٹینے کے لئے یہاں پر کنیکٹ کر کے ایکسٹرنل انٹینے کو سیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پانچ چھے اور اگر رستے میں بیلڈنگ یا درخت وغیرہ نہ ہو تو اس سے زیادہ بھی اس کی رینج ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا کور جو ہے بہت دھیان کے ساتھ مند کر دینا ہے کیونکہ اس کی وائر جو ہے بہت سنسٹیو ہوتی ہے اور اس کی وائر جو ہے آپ کوشش یہ کریں کہ پچاس خوٹ سے زیادہ اس کی وائر نہ ہو تاکہ یہ اس کا کنیکشن جو ہے سپلائی کا وہ بہتر رہ سگے اس کے بعد آپ نے جو دوسرا اس کا یونٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کو سپلائی وغیرہ دیتے ہیں یہ پکچر اوپن ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں ڈی سی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے چارڈر لگا کے اس کو سپلائی دینی ہے اور یہ پی او ای یہاں پر آپ نے وائر لگا دینی ہے جو راوٹر کی طرف سے آئے گی وہ وائر آپ نے یہاں پر لگانی ہے اس کے بعد ہے لین اس میں جو آپ نے وائر لگانی ہے یہاں پر وائر لگا کر اور کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر دینی ہے جب آپ راوٹر کی کنفیگریشن کر لیں گے تو پھر آپ نے وہی وائر ڈی ایس ایل موڈیم میں لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے لوکل ایریا کنیکشن اور یہاں سے اس کی پراپٹیز اور انٹرنیٹ پروٹوکول ورزن فور ٹی سی پی سلیش آئی پی وی فور یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کو منول طور پر اوپن کرنے کے لیے یہاں پر آپ اس کا آئی پی سیٹ کریں گے یہاں پر آپ لکھنا ہے 192.168.1.100 یہاں پر آپ صرف کلک کریں گے تو سارے ان سے آٹومیٹک طور پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اور پھر یہاں سے اوکے کرنے کے بعد اپنا براوزر اوپن کر لینا ہے اس کا جو ڈیفالٹ آئی پی اڈریس ہوتا ہے وہ 192.168.1.254 ہوتا ہے اور اس کا جو یوزر نیم ہوتا ہے ڈیفالٹ ایڈمن اور پاسورڈ بھی ایڈمن ہوتا ہے اس کو بعد میں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آپریشن موڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اے پی سیلیکٹ کرنا ہے اگر اے پی سیلیکٹ نہ ہو تو آپ نے اے پی کرنا ہے ویسے ڈیفالٹ اس کا اے پی ہی سیلیکٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے پھر نیکسٹ آپ نے نیٹورک میں آنا ہے اور یہاں پر اس کا آئی پی اڈریس سیٹ کرنا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ جو لاسٹ تین ہنسے ہیں یہ آپ چینج کر دیں اور ون سے لے کر ٹو فائی فور تک آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ سیٹ کریں اگر آپ نے کلائنٹ اور رپیٹر کا بھی سیٹ کرنا ہے تو آپ نے ایکسیس پوائنٹ سے ان کا کم سیٹ کرنا ہے جس راوٹر سے آپ سگنل حصول کریں گے تو اس راوٹر کا آپ نے آئی پی اڈریس اس سے کم رکھنا ہے یعنی اگر آپ اسے دو سو پچاس رکھتے ہیں تو کلائنٹ یا رپیٹر کو آپ نے دو سو چالیس سیٹ کرنا ہے اس کو ٹو فیفٹی میں سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد سب نیٹ ماسک میں آپ نے کچھ نہیں کرنا اور گیٹ وے میں بھی اسی طرح ہی رہنے دینا ہے اور اس کو یہاں سے سیف کر دینا ہے اس کو میں نے ٹو فیفٹی پر سیٹ کیا تو یہ ٹو فیفٹی کے آئی پی کے ساتھ ہی اوپن ہوا ہے اس کے بعد آپ نے وائرلس پر کلک کرنا ہے اور یہاں ایس ایس آئی ڈی پر آپ نے وہ نام لکھنا ہے جو آپ نے نیٹ ورک کا نام بنانا چاہتے ہیں سگنل میں آپ کو یہی نام شو ہوگا یہ آپ کے نیٹ ورک کا نام ہوگا اور سیکنڈ ہے ریجن ریجن میں آپ نے کنٹری کا نام ہماری کنٹری پاکستان ہے تو ہم پاکستان ہی رکھیں گے چینل آپ نے ایسا سیلیکٹ کرنا ہے جو کسی اور نیٹ ورک کا نہ ہو اور اس کے نیچے پاور ہے پاور آپ نے ٹوئنٹی سیون ڈی بی ایم میکس جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا یہاں سے ڈی فارٹ بھی یہی ہوتا ہے اور موڈ آپ نے 54 ایم بی پی ایس یہ آپ نے چلٹ کرنا ہے یہ ڈی فارٹ بھی یہی ہوتا ہے اور یہاں سے چیک اگر نہ لگا ہو تو آپ نے اس کو چیک لگا کر انیبل ہائی پاور موڈ یہاں چیک لگا دیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے اس کے بعد آپ نے وائرلس پر کلک کر کے وائرلس موڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اکسیس پوائنٹ پر آپ نے اس کو چیک کر کے اور اگر یہاں پر آپ کا چیک نہ لگا ہو انیبل ایس ایڈی براؤڈ کاؤس پر تو یہاں پر بھی آپ نے چیک لگا دینا ہے اور اس کو یہاں سے سیف کر دینا ہے یہ پانچ سیکنڈ لے گا اور اسٹارٹ ہونے میں اگر آپ جلتی اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کسی بھی لنک پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے میک فیلٹرنگ کی جو سیکورٹی ہے یہ لگا لینی ہے میک فیلٹرنگ کی سیکورٹی آپ نے کیسے لگانی ہے اس کی ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ اس کو واش کر لیں اس کے بعد آپ نے دسٹس سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے مینوال کو سیلیکٹ کر کے اور فاصلہ جو راؤٹر سے راؤٹر کے درمیان ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یعنی اگر آپ کا فاصلہ ہے تین کلومیٹر تو آپ نے ایک کلومیٹر بڑھا کر اسے چار کر دینا ہے اگر چار ہے تو پانچ کر دیں اور اس کو یہاں سے سیف کر دیں نیکسٹ ہے کہ اگر آپ اس مینیو کو پاسفرٹ لگانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اسے اوپن نہ کر سکے تو آپ نے سسٹم ٹوز پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر پاسفرٹ پر کلک کرنا ہے اور پاسفرٹ جو ہے وہ ایڈمن ہے اور یہاں پر آپ نے نیو یوزر نیم دینا ہے پھر پاسفرٹ دینا ہے اور پھر اسی پاسفرٹ کو یہاں پر کنفرم کرنا ہے اور یہاں سے اس کو سیف کر دینا ہے اور اگر بعد میں آپ اس پاسفرٹ کو بھول جاتے ہیں تو شروع میں میں نے آپ کو ایک ری سیٹ کا بٹن بتایا تھا آپ اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے پریس کریں گے تو راوٹر جو ہے بلکل اس کو ری سٹور ہو جائے گا اور ڈیفارٹ ویلیوز پر سیٹ ہو جائے گا اس طرح آپ کی اکسیس پوائنٹ پر سیٹنگ ہو جائے گی اور فوری طور پر آپ نیٹ کو چلا سکیں گے آخر میں آپ نے جو آپ نے آئی پی سیٹ کیا تھا اس کو آپ نے اٹومیٹک پر کر دینا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول میں جا کر یہاں پر آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے اور پھر اوکے اوکے کر کے آپ نے جو وائر ہے یہاں پر آپ نے جو وائر لگائی تھی سیٹ کرنے کے لیے اب یہ لین والی جو وائر ہے کمپیوٹر کے ساتھ ہٹا کے اور جو ڈی ایس ایل کی موڈیم ہے جو پی ٹی سیل کی جو موڈیم ہوتی ہے ڈی ایس ایل والی وہاں اس میں آپ نے یہ وائر لگا دینی ہے اگر آپ نے نیا راوٹر بائی کی ہے اور آپ سے کنفیگریشن نہیں ہو رہی تو آپ کمنٹ کیجئے گا میں اس کا ریپلائے کروں گا اور جو بھی آپ کی ہیلپ ہو سکی وہ میں کروں گا تو میں نے اس ویڈیو میں بہت سلو سلو طریقے سے ٹی پی لنک کو اکسیس پوائنٹ پر کس طرح سیٹ کرنا یہ بتایا ہے تاکہ جو نئی یوزر ہیں وہ آسانی سے اپنے راوٹر کو کنفیگر کر لیں اوکے ٹھینکس فور واشنگ کھنڈا تاکہ جو کس طرح شکریہ دیابا کھم صلو کھم کھم کھر ب